موسیقی 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 شیمپو، ہینڈ واش، ڈش پاش، فینائل، مسکیٹو ریپیلنٹ، بیوٹی کریم، بوڈی لوشنز، ٹوائلٹ کلینرز، نیل پالش، نیل پالش ریموورز تو یہ ساری وہ پروڈکٹس ہیں جو بہت تیزی کے ساتھ کنزیوم ہو جاتی ہیں اپنا وجود ختم کر دیتی ہیں اور لوگوں کو دوبارہ ان کی ضرورت رہتی ہے جیسے کہ مرچ، نمک، مسالہ جات، فود آئیٹمز، ڈرائی فروٹس، ہلدی، مرچ یہ وہ آئیٹمز ہیں جو روزانہ ہمارے کچن میں استعمال ہو جاتی ہیں تو کسی بھی دوست کو پاکستان بھر میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی ان چیزوں کے بارے میں معلومات چاہیے ہوں تو میرے پلیٹ فارمز ہمیشہ آویلی بل رہتے ہیں اور یہ فری ہیں اس کے لیے یوٹیوب پہ ایزی سرچ ہے شاہد حسین جویا لکھیں یا میرا پلیٹ فارم ہے بزنس ٹاکس تو وہ سرچ کریں فیس بک پہ بھی سیم تو اس کی ویڈیوز تفصیلی ویڈیوز موجود ہیں اور ایسی ویڈیوز موجود ہوتی ہیں کہ کوئی بھی دوست خود سے کرنا چاہے مجھے ملے بغیر مجھے دیکھے بغیر یا میری ٹیم کی ہیلپ لیے بغیر تو ویڈیوز دیکھ کے شروع کیا جا سکتے ہیں مختلف بزنسز کے اوپر مختلف ویڈیو کی سیریز موجود ہیں ایک ایک ٹاپک کے اوپر دو سے لے کے پچیس تک ویڈیوز موجود ہوتی ہیں اور اس میں سوال اور جواب بھی شامل ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک ویڈیو بنایا اس میں تشنگی رہ گئی بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آیا تو وہ کمنٹس میں جو سوال لکھتے ہیں ان سوالوں کے جواب میں بھی ویڈیوز بنا دیتا ہوں تاکہ اگلی ویڈیوز دیکھنے سے آپ کے سوالوں کے جواب بھی کلیر ہو سکیں اگر آپ میں سے کوئی بھی کچھ بھی پوچھنا چاہے یا اس کے مطلق سوال کرنا چاہے تو مجھ سے کر سکتا ہے انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کرو سلام میں جو چیزوں کا نام دیئے ہیں مجھ سے ساری دول پر آمیتے ہیں سلام میں بیٹھیکسی کو سکاری کے دس کاری سے لیکن دس کاری سے ہوگی سب کی برینٹس اس کو سراؤں بسران کرنا ہے کیونکہ مول مکین میں کوئی اٹھنا پورڈیویٹ ہے جیل میں سارے لوگ برینٹس مچی دیکھتے ہیں آپ نے ثابت کا رہے ہیں بہت سوال بھی آپ دیکھیں گی جیل میں آپ کا سوال سمجھ چکا ہوں میرا سلوگن ہے سب کچھ ملے ایک چھت تلے جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو صرف یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو پرائیویٹ لیبلنگ کر کے دے سکتا ہوں یا منفیکسرنگ سکھا سکتا ہوں ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے اگر کچھ چاہے تو کمپنی ریجیسٹریشن میں ہیلپ کرتا ہوں پھر ٹریڈ مارک ریجیسٹریشن میں اس کے بعد راو میٹیریلز پیکنگ میٹیریلز اس کے بعد اس کی ٹریننگ ہاو ٹو پیک جب فینش پروڈیٹ آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو اصل امتحان شروع تھا اس کے بعد کاؤسٹنگ ہاو ٹو سیل بیچتے کیسے تو سیلز اور مارکیٹنگ پہ جتنی ویڈیوز میں نے بنائی ہیں بالخصوص لوکل مارکیٹ کے اوپر وہ ابھی تک کسی کی بھی نہیں ہے گراس روٹ لیبل پہ جا کے یہاں تک بتایا ہے کہ جب آپ پہلے دن مارکیٹ میں جائیں گے تو آپ سے سوال کیا پوچھے جائیں گے اور ان سوالوں کے جواب کیا دینے دوسرے دن تیسرے دن آٹھ میں دن چالیس دن تک کی سپورٹ ہے کہ آپ کو مارکیٹ کے اندر یہ یہ مسائل آئیں گے اور ان کے یہ حل ہیں اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ برینڈ کانشیس لوگ تو دیکھیں کتنے فیصد برینڈ پاکستان میں بکتا ہے ایک سروے کے مطابق جو دو ہزار بارہ میں ہوا تھا پاکستان میں آٹھ فیصد لوگ ہیں جو برینڈ استعمال کرتے ہیں تو بانوے فیصد لوکل مارکیٹ ہے اگر ہم بانوے فیصد کو چھوڑ کے آٹھ فیصد پہ کام کریں گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہماری جو دہاد کی مارکیٹ ہے وہ بہتر فیصد ہے تو بہتر فیصد مارکیٹ کو چھوڑنا اور اٹھائیس فیصد مارکیٹ پہ کام کرنا یہ بہت غلط ہے ضرور ہوتے ہیں برینڈ کاشیس لوگ آپ مان سکتے ہیں برینڈ لیکن جب بھی دکان پہ جاتے ہیں خاص طور پر دہاد کے اندر تو کبھی بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ فلان چیز یا فلان برینڈ دے دیں وہاں پہ تو بہت سمپل سی بات کی جاتی ہے برطن دھونے والا دس روپے والا سابن دے دیں لوگوں کو تو نام یاد ہی نہیں رہتے ہاں البتہ مارکہ ضرور یاد رہتا ہے مارکہ مطلب وہ چیز جو ہم نے اپنے لیبل کے اوپر پرنٹ کی ہے مثال کے طور پر میں نے ایک واشنگ پاورڈر دیکھا جس کا نام ہے مولی واشنگ پاورڈر تو مولی کا ڈیٹرجنٹس کے ساتھ کیا تعلق لیکن مولی بنائی انہوں نے تاکہ وہ خواتین اور بچے جو اس کو جانے کے یہ اچھی پرنٹ ہے مولی کو دیکھ کے خرید فرمائیں تو جب بھی لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں جس پہ مولی بنی ہوئی ہے وہ دے دیں کبھی بھی وہ جا کے نام نہیں لے سکتے تو نام ایسے رکھے مارکے ایسے لگاتے ہیں لوگ تاکہ لوگوں کو یاد رہ سکیں شہر کی مارکیٹ گاؤں کی مارکیٹ سے ٹوٹل مختلف ہے اور گاؤں کی مارکیٹ شہر کی مارکیٹ سے تین گناہ بڑی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہاں پہ ٹوٹل لوگ برینڈز خرید سکیں یا برینڈ کا نام لے کے خرید سکیں ہاں البتہ یہ جو سوال اور جواب مارکیٹ میں کیے جاتے ہیں کہ جناب ہمیں برینڈز چاہیے یا فلاں برینڈ چاہیے تو اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے اس پہ الگ سے چار ویڈیوز ہیں اور سیلز کی اور مارکیٹنگ کی ایک تفصیلی بک دو سو پیجز کی انشاءاللہ اگست میں آ رہی ہے پاکستان کی پہلی گراس روٹ لیبل سیلز ایک مارکیٹنگ کی بک ہے اور جب بھی آپ سیلز کو اور مارکیٹنگ کو اکٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو آپ پریشان بھی ہو جاتے ہیں konfuse بھی ہو جاتے ہیں اور سیلز نہیں کر باتے ہیں سیلز ایک الگ چیز ہے مارکیٹنگ ایک الگ چیز ہے جب تک آپ سیلز کے مسائل کو نہیں سمجھیں گے تب تک بھی آپ پروڈیکٹ کو نہیں بیچ سکتے اور جب تک آپ مارکیٹنگ کو نہیں سمجھیں گے تب تک سیلز کو نہیں بڑھا سکتے تو اس پہ تفصیلی ویڈیوز موجود ہیں چالیس کے قریب ویڈیوز بنا چکہوں اور انشاءاللہ یہ بنتی رہیں بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ مارکیٹ کے اندر لوگ ادھار مانگتے ہیں ادھار دو طرح کا ہے ایک ادھار ہے جو لمبے پیریٹ کے لیے اور ایک ہے شارڈ ٹام کے لیے جو ایک ہفتے کا ادھار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بل ٹو بل کریڈٹ جو بل ٹو بل کریڈٹ ہوتا ہے اس کو کریڈٹ کنسیڈر نہیں کیا جاتا یہ آٹھ دن کا سرکل ہوتا ہے یعنی آپ کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ آپ آٹھ دن تک مارکیٹ میں سروائیو کر سکیں آٹھ میں دن آپ کو پیسے مل جانے ہوتے ہیں موسٹلی مارکیٹ اس وقت جو رجحان ہے پاکستان کے اندر وہ ون بل ڈاؤن کریڈٹ جو ہے نا وہ لیا جاتا ہے اگر آپ کے پاس پچاس ہزار روپیہ ہے تو پچاس ہزار سے آپ صرف اتنے ہی لوگوں کو ٹارگٹ کر پائیں گے جتنے لوگوں کو آٹھ دن تک کے لیے آپ ادھار دے پائیں مثال کے طور پر ایک ہزار روپیہ کا ادھار دے پاتے ہیں آپ تو آپ پچاس دکانداروں کو ادھار دے سکیں گے تو آپ نے اپنی جو مارکیٹ سٹریٹیجی ہے وہ ایسی ہی بنانی ہے کہ پچاس دکانداروں کو آٹھ دن تک کے لیے چلایا جا سکیں نمبر ون نمبر ٹو آپ نے سوال کیا کہ مارکیٹ سکیٹرڈ ہے چھوٹی مارکیٹ ہے تو دیکھیں کوئی بھی بزنس جب کیا جاتا ہے تو وہ مرحلہ بار ہوتا ہے نمبر ون مینوکیکچرر مینوکیکچرر اگر جا کے دکاندار کو میٹیریل دے گا تو اس کے لیے کافی پریشانی ہے کہ ایک مینوکیکچرر کتنے دکانداروں کو میٹیریل دے سکتا ہے شاپ کیپرز میں لیکن اگر آپ اپنا میٹیریل اٹھا کے صرف ایک ڈسٹریبیوٹر کو دے دیں تو جتنی آپ کی پاس انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ ایک ڈسٹریبیوٹر کے لیے ہی کافی ہے آگے ڈسٹریبیوٹر کا کام ہے کہ وہ ہول سیلرز کو پروڈیکٹ دیں اور ہول سیلرز اپنے سیلزمن کے ذریعے آگے دکانداروں کو ڈسٹریبیوٹ کریں تمام دکانداروں کو ایک مینوکیکچرر کبھی بھی میٹیریل نہیں دے سکتا آپ ایک یا ایک سے زیادہ ڈسٹریبیوٹر تو بنا سکتے ہیں لیکن شاپ کی پرز آپ کے لیے سوٹیبل نہیں رہتے ہیں نمبر ایک یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو دکانداروں کو میٹیریل ڈائریکٹ نے اور کون لوگ ہیں جو ڈسٹریبیوٹرز کو میٹیریل دیں آپ کی انویسٹمنٹ اگر پانچ لاکھ روپیہ ٹوٹل ہے تو آپ اڑھائی لاکھ روپیہ سپینڈ کرتے ہیں اپنی منفیکچرنگ کے اوپر اور آپ کے پاس اڑھائی لاکھ روپیہ بچتا ہے تو آپ کو شاپ کی پرز کے پاس جانا ہے جتنی انویسٹمنٹ آپ کی منفیکچرنگ پر ہو چکی ہے اگر اس سے زیادہ پیسے آپ کے پاس نہیں پڑے ہوئے تب آپ ہمیشہ دکاندار کے پاس آئیں فائدے میں رہیں گے کیونکہ سرکولیشن تیز ہے پیسہ تیزی سے واپس آتا ہے آپ کی انویسٹمنٹ ٹوٹل پندرہ لاکھ روپیہ ہے پانچ لاکھ روپیہ منفیکچرنگ پر لگا ہے اور دس لاکھ روپیہ مارکیٹ کے لیے ہے تو پھر کبھی بھی شاپ کیپر کے پاس جانے کی غلطی نہ کریں آپ ہمیشہ دسٹریبیوٹر کے پاس جائیں کیونکہ آپ سیف اینڈ پہ ہیں آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ چارٹ دسٹریبیوٹرز کو چلا سکیں جو دسٹریبیوٹر پانچ سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جس کو مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے اس کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ اگر وہ ایسا بندہ ہوتا کہ لوگ اس کو کریڈٹ دیتے ہوئے درتے تو اس کی دسٹریبیوشن ختم ہو چکی ہوتی جو بندہ پانچ سال سروائیو کر جاتا ہے مارکیٹ کے اندر دسٹریبیوٹر اس کا مطلب ہے کہ اس کی کریڈیبیلٹی ہے اس بندے پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے وہ مارکیٹ سے بھاگے گا نہیں وہ آپ کو ضرور پیسے ادا کرے گا دیکھیں دراز پی ایل لوکل پی ایل ہی کنسیڈر ہوتی ہے کیونکہ دراز کے اوپر جتنی بھی پروجیٹ سیل ہو رہی ہیں وہ زیادہ تر اسی پرسنٹ سے زیادہ پاکستان کی ولی ہوئی ہیں مطلب اس کے اوپر جو پروجیٹ سیل ہو رہی ہیں وہ پاکستان میں ہی بنتی ہے تو ان کی پرائیویٹ لیبلنگ لوگل پرائیویٹ لیبلنگ ہی کنسیڈر ہوتی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے اگر سٹارٹ کرنا چاہے تو دیکھیں کچھ پروڈٹس ایسے ہیں جن کو آپ لوکل لیبل پہ ہی کر سکتے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو دراز پہ بھی بیچا جا سکتے ہیں مثال کے طور پر پاکستان میں چینی آپ کے گلی محلوں سے مل جاتی ہے اگر آپ دراز پہ چینی بیچنے کی کوشش کریں گے تو کافی مشکل ہو جائے گا لیکن اس کے باوجود آپ دراز پہ سرچ کریں تو چینی پیکنگ بھی ایویلیبل ہے اسی طرح آٹا آپ کو آپ کے گلی محلے کی دکان سے مل جاتا ہے تو اس کو اگر آپ دراز پہ بیچیں گے تو مشکل ہو جائے گی لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ دراز پہ آٹا بیچ رہے ہیں تو یہ دونوں پلیٹ فارمز آپ کو استعمال کرنے چاہیے کیونکہ دراز کے اوپر آپ کو انونٹری رکھنا نہیں ہوتی ہے یہ وہی انونٹری ہوتی ہے جو آپ آلریڈی لوکل مارکیٹ کے اندر بیچ رہے ہوتے ہیں تو ایک پلیٹ فارم موجود ہو جہاں سے سیلز متوقع ہو سکتی ہے تو پھر اس کو استعمال ضرور کر لینا چاہیے لیکن سیلز بڑھانے کے لیے اگر آپ ٹیکنیکس کی بات کریں تو وہ تو بہت ساری ہیں لیکن جو غلطی کرتے ہیں لوگ وہ یہ کرتے ہیں کہ جو آلریڈی مارکیٹ کے اندر موجود سیلزمین ہوتے ہیں انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہماری پروڈیکٹ سیل کریں اور کمیشن بیس کریں تو وہ لوگ کبھی بھی آپ کو کما کے نہیں دیتے وہ آپ کا پیسہ پھنسا دیتے ہیں تو جب بھی سیلزمین کو ہائر کرنا ہے تو سیلری پہ ہائر کرنا ہے سیلری بھی اچھی دینی ہے فیول ایکسپینسز بھی اچھے دینے ہیں اور ٹارگٹ بھی اچھا دینے ہیں اگر آپ سیلری نہیں دیں گے کمیشن بیس کام کروائیں گے تو پھر آپ کی سیلز نہیں اٹھے گی وقتی طور پر مہینہ یا دو مہینے تک آپ کو لگے گا کہ آپ کا کاروبار آگے بڑھ رہے لیکن اصل میں وہ بیٹھ رہا ہوتا ہے وہ پیسہ آپ کا مارکیٹ میں پھنس رہا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سیلزمین آپ کا پروڈیکٹ کس کو دے کے آئے اگر آپ ریکوبری کرنے جاتے بھی ہیں تو شاپ کیپرز کہتے ہیں بھائی جان آپ نے تو ہمیں میٹیریل دیا ہی نہیں آپ اس بندے کو لے کے آئے جس نے ہمیں میٹیریل دیا تب آپ آپ کو پیسے دیں گے لہٰذا کبھی بھی کمیشن کے اوپر سیلزمین کو ہائر نہیں کرنا سیلری پہ ہائر کر تینکیو ویڈی مچ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ آپ نے غور سے سنا اور اچھے سوال کیے تینکیو اللہ حافظ پاکستان زندہ